میں پی ٹی آئی لندن کا ایک ممبر ہوں ہے بگوز آئی لف خان یونو عمران خان میری ایفرٹ تھی کہ میں خان صاحب سے ملاقات کر رہا ہوں یہ سارے سپورٹر ہیں خان کے اور لوگ خانہ رہے کے آ رہے ہیں آپ کو نہیں بتا میں کوئن ہوں کہاں سے آیا ہوں خان صاحب پلیز مجھے بلانے میں اس ٹائس کو میری ٹکٹ ایف آپ سے کی میرے بچوں نے مجھے کہا ہوا ہے کہ خان کی تصویر اپنے سال دے کے آنا جی اوورسیز پاکستانیہ مرشد موجود ہیں کپتان سے ملنا چاہ رہے ہیں لیکن ان کو ملنے کا موقع نہیں دیا جا رہا جو لوگ ملوانا چاہتے تھے وہ ان سے وعدہ کر کے مکر گئے ہیں اور وہ ابھی تھوڑا سا ناراض بھی ہیں ان سے پوچھیں کہ کیا وجہ ہے میرا نام سویل جمال کبریا ہے میں پی ٹی آئی لندن کا ایک ممبر ہوں میرا خواہد ہے پیشنے دو تین سال میں جو پرٹیسٹ ریجن لندن میں ہوئے ہیں ایون فیلڈ میں ہوئے ہیں ہائٹ پارک میں ہوئے ہیں پاکستانی ہائی کمیشن کے سامنے ہوئے ہیں میری تقریر میں نے ہر پرٹیسٹ میں کی ہے اور میں نے بلا کسی وقفے کے ہر پرٹیسٹ میں اور دیمان سیشن میں وہاں پر پارٹی سویٹ کیا ہے ہر طرح دامے درمے سکھنے پیسے کے ساتھ سے بھی میں نے انویسٹ کیا ہے جان و مال بیمار شکر کا مریض ہوں لیکن میں پرٹیسٹ پر جانے کے لیے اپنا بزنس اپنا شوروم بند کر دیتا ہوں کیونکہ میں بگوز ای لف خان امران خان ایسا میرے دیتر ایسا ہے ایسا ہے بلیسٹ فرام اللہ اللہ نے اس کو بھیجا ہے چولوں ڈاکوں خلاف ابھی تک کتنا فاند دیا ہے پارٹی کو میں آپ کو ڈیٹیل نہیں بتا سکتا ہے فاند کی اماؤنٹ نہیں بتا سکتا ہے بھی ہمارا فرض ہے کہ ہم اس پارٹی خدمت کریں خان اپنے جتنے پیسہ ہے نا اس نے اپنا جوتنا ادلہ کے رسطے میں قربان کر دیا ہوئے اس نے تو میں کیا میں تو کچھ بھی نہیں اس کے مقابلے میں اور رکھوم آپ بتائیں نا میسیج کیا مسیج یہ ہے کہ میں پنجاب آفیس آنے مجھے جانتے ہیں باجی ڈاکٹر یاسمین صاحبہ میری بڑی رسپیکٹ کرتی ہیں اور جتنے بھی آپ کے یہاں پہ ریڈر حماس صاحب ہیں فرق حبیب صاحب ہیں اور محمود رشید صاحب ہیں چودی اجاز صاحب ہیں یہ سارے مجھے جانتے ہیں بائی نیم سوہل گبریا کون ہے لندن سے ہے دیکھیں نا آپ دیکھیں نا میں تین افتے سے لاہور میں ہوں میری ایفرٹ تھی کہ میں خان صاحب سے ملاقات کر رہا ہوں ٹھیک ہے نا میں یہاں پہ آیا ہوں آج بھی انہوں نے مجھے فون کی اندر سے کہ آپ کا نام انہوں نے بلائے میں گھر سے تیار ہو کے آیا ہوں تو جب میں اندر آیا ہوں نا یہاں پہ ایسے لوگ کھڑے ہیں انہوں نے کہا مجھے نہیں پتے کیا آپ کا نام ہی اندر نہیں گیا کون لوگ ہیں جو ملہ نہیں دے ایڈانو میں تو ان کو جانتا نہیں ہوں یہ کون لوگ ہیں مجھے نیم پتہ یہ کون لوگ ہیں یہ پی ٹے کی ہیں کون ہیں ان کو کون لے کے آیا ہے یہاں پہ ان میں سے یہ بچے آتی ہیں یہ سارے سپورٹرن ہیں خان کے اور لوگ کھانا لے کے آرہے ہیں خان کے یہاں پہ ایک بہت بڑا میلہ لگا ہوا ہے کیونکہ خان بہت بڑا لیڈر بن گیا ہے تو مجھے خان صاحب آپ کو نہیں بتا میں کون ہوں کہاں سے آیا ہوں آپ کے ڈیڈی جو ہے نا اکراموڈا خان نیازی صاحب وہ میرے فادر کپریہ خان کے بڑے نگوٹیا یار تھے میرے فادر پاسٹ بے نائنٹی ٹو اور اس کے بعد میں نے آج سے مجھے تکریبا ٹوینٹی ایٹی ایرز ہو گیا میں انگلین میں میرا بڑا بیٹا وہاں پہ نا تھامس این گائز ہسپیٹل میں کنسلٹنٹ ہے اور اس نے ایمپیریل کالیج سے ایم بی بی ایس و پلاسٹک سرجری کیا ہوا ہے خان صاحب مجھے بلانے میں ستائیس کو میری ٹکٹ ہے باپسی کی آپ مجھے بلائیں میں آپ کا نوکر خان صاحب پلیز مجھے ہلپ کریں مجھے میں نے آپ کو ملنا آپ کے ساتھ تصویر میرے بچوں نے مجھے کہا ہوا ہے کہ خان کی تصویر اپنے ساتھ لے کے آنا اثر بائی بلائی بلائی تنگ کہ آپ جو نا پی ٹی آئی کے بھرکر نہیں ہیں تو پلیل مجھے آنر بخشیں کہ میں آپ کے ساتھ تصویر اترانا چاہتا ہوں میں شکر کا مریض ہوں میری ہیلپ کریں پلیز آورشیز پاکستانی لندن سے دو ہفتے سیاں موجود ہیں کپتان سے ملنا چاہ رہے ہیں لیکن کچھ لوگ وہ کہتے ہیں کہ ان کو ملنے نہیں دیا جا رہا اور اس کے ملنے کے رستے میں رکاوٹیں ہائل کی جا رہی ہیں تو وہ خان صاحب سے گزارش کر رہے ہیں کہ ان کو بقاعدہ ٹائم دیا جائے ملنا چاہ رہے ہیں آپ سے اور یہی وہ کہنا چاہ رہے تھے کہ کپتان ایک دفعہ مجھے ٹائم دیں تاکہ میں ملوں وہ بیچ میں اب دیدہ بھی ہوئے اپنے انٹرویو میں بتاتے ہوئے تو آج کے لیے اتنا ہی اپنے میز بان ڈاکٹر ایر مارڈا کے جاتے دیجئے حالہ دیکھا